سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مردبادی آپ کی خدمت میں امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آج کی معلومات ہے یہ کہ جب کسی نوجوان کو دہات کی بیماری لگ جائے اور وہ پرانی ہو جائے تو اس کے اندر سے پاور اس طرح سے ختم ہو جاتی ہے کہ اس کو شادی سے ڈر لگنے لگتا ہے اگر اس کی شادی زبردستی کرا دی بھی جائے تو شادی کے بعد میں اس کو بیوی سے ڈر لگتا ہے بیوی کے پاس جانے سے کتراتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر جو کیلشم کی کمی ہے اسٹیننگ پاور نہیں ہے منی پتلی ہے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی ٹنکی چالو ہو جاتی ہے دہات کی بیماری کی وجہ سے یہ ساری دکتیں پیدا ہوتی ہیں آج کا فارمولہ ہے خاص کر دو چیزوں کے لیے منی کو گانا کرنے کے لیے اور دہات کو روکنے کے لیے کتنی بھی پرانی دہات کی بیماری کیوں نہ ہو آپ کو انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گی آپ کو لینی ہے سیمبل کی موسلی سیمبل کی موسلی لینی ہے تقریباً سو دیور سو گرام لے آئیں اور اس کو سخا کر کے پوڈر بنا لیں جتنی سیمبل کی موسلی رہے اتنی آپ کو مصری کا پوڈر بنانا ہے اور دونوں میں سے آدھ آدھ چمچ آدھ چمچ سیمبل کی موسلی کا پوڈر اور آدھ چمچ جو ہے مصری کا پوڈر دونوں کو صبح ناشتے سے پہلے کھا کر کے اوپر سے چاہے دودھ پی لیں چاہے پانی پی لیں اگر دودھ پینا چاہتے ہیں تو ایک کپ دودھ میں ایک کپ پانی ملا لیں اسی طرح سے رات کو آپ کو سوتے ٹائم پر فی لینا ہے آپ اس فارمولے کو چالیس دن لگتار استعمال کر لو پھر دیکھو کہ کس طرح سے آپ کی دہات کی بیماری ختم ہوگی پیشاپ کی جلن ختم ہوگی پیشاپ میں بدبو آتی وہ ختم ہوگی دہات چاہے پیشاپ کے ساتھ جاتی ہو یا بعد میں یہ پہلے جاتی ہو بلکل ختم ہوگی اور یہ منی کو آپ کی بہت زیادہ گاڑھا کرے گا جب آپ اس کو استعمال کریں تو فون پہ کوئی رومانٹک بات نہیں موبائل پہ کوئی گندی چیز نہیں پکوڑی سموسہ پرناٹھا تلی بھونی چیزوں کا پرحیز کریں گرم چیز کا پرحیز کریں ذہن کو بلکل پاک و ساف رکھے اس پرحیز کے ساتھ اگر آپ نے اس کو چالیس دن تک استعمال کر لیا انشاءاللہ تعالی دہات کی بیماری جل سے ختم اور منی مکھن سے زیادہ گاڑی آپ کی ہو جائے گی ناظرین اکرام اب جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کریموں کا اسپریہ کا استعمال کر کے انگریزی گولیاں کھا کے بلکل بیکار ہو رہے ہیں آج کے دور میں وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا پیسہ بھی خرچہ نہ ہو اور جو ہے ہم اپنے گھر بیٹے ٹھیک ہو جائیں ان کی سوچ غلط ہوتی ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ شادی سے پہلے پہلے اپنا علاج کرائیں یا شادی ہو چکی ہے تو اپنا علاج کرائیں کسی دوسری کی زندگی کو برباد نہ کریں یہ فاربولیں ہوتے ہیں کم دکت کے حساب سے چلتے چلتے ایک بات تو سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریمی اسپریہ کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہے منی پتری ہے ڈھیلاپن ہے دہاتی ہے تلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن پڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں آپ کے اسپرم کم ہیں یا وہ اسیر کا مرض ہے تو آپ اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے بتانا میرا کام کرنا آپ کی سمداری شفاہ دین اللہ کے اختیار میں ہے سلام علیکم